موسیقی 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 ملیڈ اور بریٹ تو بس وہی میں بریٹ سیک رہی ہوں اور آج ہے سنڈے تو آج کچھ ناشتہ کرنے کا من ہو رہا تھا کافی ٹائم ہو گیا تھا دو تین مہینے ہو گئے ہم لوگوں نے انڈا ویرٹ نہیں کھایا ہوئے تھے تو آج انڈا ویٹ کھانے کا بہت زیادہ من ہو رہا تھا تو بس میں نے جیت کر کے لوگوں سے انڈا ویٹ مغالی تھے تو آج سنڈے ہے تو بس اسی کا ناشتہ کریں گے اور آگے سے تو سنڈے سا ہے تو سبھی لوگ گھر پہ ہیں اور یہ بھی گھر پہ ہیں اور زیادہ تر تو یہ گھر پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ آج کل کنٹینیو کمپنیاں نہیں چلے گھر پہ ہی ڈاؤن چلے ہیں کمپنیاں بہت ڈاؤن ہو گیا ہے ہوں گئی کمپنیاں تو یہ ان کو ہفتے میں دو یا تین دن جانا پڑتا ہے باقی کئی دن ہی گھر پہ ہی ریشت رہتا ہے ان کا تو بس گھر پہ رہتے ہیں یہ ہے تو ابھی اس ٹیم پہ بہت ڈیفیکل ٹائم چلے ہیں بہت مسکل ٹائم چلے ہیں کس طریقے سے گھر کے گھر خرچوں کو بہت جیدہ ہوگی اس ابھی کوئی دو مہینے میں پندہ سیاہ پندہ دنی چانا پڑتا ہے تو اسی کی ساپسن کو سیلی بھی ملے گئے تو سیلی بھی کٹ ہو رہی ہے آج کل پوری سیلی نہیں ملے گئے اور گھر پہ مینیج کرنا بہت مسکل ہو رہا اور جو یہ نوکری کرتا ہے اور جو گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے جو اس کو بہت زیادہ ٹینسن ہے کیونکہ اس کو گھر کا خرچہ دیکھنا پڑتا ہے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے کس طریقے سے گھر کو چلائے منیج کرے تو اس کو بہت ٹینسن ہے تو ان کی پاپا کو بہت زیادہ ٹینسن ہوئی تھی بچوں پاپا کو یہ گھر کو کیسے منیج کروں گا کیسے کریں گے سیلی کٹ ہو رہی ہے آج کل تو فرم کو سمجھایا تو ابتوار سمجھ جاتے ہیں اور مطلقوں کی اتنی کم سیلی میں گھر کا خرچہ کیسے کر جائے گا یہ ٹینسن ہو جاتی ہے کیونکہ بھار پردے سے پتا ہے آپ کو کتنا خرچہ ہوتا ہے بچوں کے پڑھائی لکھائی کرایا دینا گھر کا راشن وغیرہ کھانے پینے خرچہ اور بچے اسکول نہیں بچوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو زیادہ کھانے پینے بھی بنتا ہے تو اس چکر میں بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے تو بس اور بہت زیادہ کرنا پڑا ہے بہت ٹائم چلے ہیں بہت مسکل ٹائم چلے ہیں ہم لوگوں سے سبی کی سنگ ایسا سادہ تر سبی لوگوں کے سنگ ہو رہا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کے سنگ لوگوں کے سنگ اس طریقہ کا ہو رہا ہے تو میرا ناستہ تیار ہو گیا ہے اور میں نے اپنے لیے اور ان کے لیے چاہ بنایا ہے اور بچوں کو دے میں لسی بنا دیئے تو بچوں کو چاہ نہیں دوں گی چاہ تو بیسے میں دیتی نہیں تھوڑی پتی لال کے بناتی تھی سردیوں میں تو اب میں بند کر دیئے گریوں میں تو ان کو لسی یا دودھی دے دیتی ہوں ایسے ایک وغیرہ بنا دیتے ہیں تو دیکھئے بس اب سام کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی آج بجار بھی گئے ہوئے تھے تو کپڑے پڑے مجھے اٹھانا ہے کپڑے بھی اور آج بجار گئے تھے تو یہ سارا سامان لے کے آئے تھے کچھ جویت کا چھوٹا بوٹا سامان تھا تو ان کو سینیٹائز کرنے کے لیے ہاں رکھ دیا میں نے اور سبجیاں بھی لے کے آئے تھے تو سبجیاں کو دھوکے رکھ دیا ہے تو ان کو ان کا پانی نکل چکا ہے تو میں ان کو فریج میں رکھوں گی سبجیاں لے کے آئے تھے اور ہاں جب ہم لوگوں سارا کام ہو گیا تھا ہم لوگوں کو سارا کام ہو گیا تھا ہم لوگوں کو کھانا پینے کھا کے ہم لوگوں کو بیٹے تھے ریشت کر رہے تھے تو بس نیو سنتے ہیں یہ ان کو نیو سنتے ہیں تو نیو سنتے ہیں تو آج جب ایک دو بجے کا ٹائم تھا تو بس اس ٹیم پر بہت زیادہ اپسیٹ والی نیو سنی بس باس بھی نہیں ہو رہا تھا اس نیوچ پر کہ اس طریقے سے کوئی ایسا کر سکتا ہے ایسا قطم کوئی اٹھا سکتا ہے وہ بھی اتنی کم عمر میں وہ اتنا ہوئی حسمو کھیلتا ہوا چہرہ وہ بھی کبھی اس کی چہرے پر تینس اینڈ ڈیسپریشن نہیں دیکھا تھا اس طریقے کا جو آپ نے سنا بھی ہوگی آپ نے نیو سبی سنی ہوگی آپ نے وہ جو ایکٹر سے اپنے راجسوسان کے نام تو مجھے سوسانس سوسانس سے ہی راجپود ہیں وہ سر انہوں نے اپنے سوسائیٹ کا لیا اس سن کے بہت بھی بسواس ہیں وہ بہت زیادہ پسند ایکٹر تھے وہ مجھے تو پابیت رشتہ میں آئی تھے سب سے مجھے ان کا میں یہ سیریر بہت دیکھتی تھی مجھے بہت پسند آگا سیریر آئے جب اس سے مجھے بہت اچھے ایکٹر لگتے ہو پھر جیدی ہے فیلمی سٹیوری میں آگئے اور فیلمی بنا لگے فیلمی میں تو اچھے انہوں نے اپنے کیلئے بنا لیا تا اچھے ان کی فیلمیں چلے لائیں تھی پتہ نہیں کیا ان کو اس طریقے سے قدم اٹھانا پڑا یہ وہ ہی جان سکتے ہیں اور یہ بھگوان یا اللہ کو پتہ ہوگا ان کو اس طریقے سے قدم نہیں اٹھانا چاہئے اگر مسئیبت یا پریشانی آتی ہے تو اپنے اپنے دوستوں اپنے ماں باپ اس پر بسواس کرتے ہیں اس کو سامنا کرنا چاہئے لڑنا چاہئے نہیں کرنا چاہئے زندگی ہوتی ہے اس کو سامنا کرو یہی جیدگی ہے میں چاہئے کچھین میں آئی ہوں کچھین کا کام کرنے کے لئے کچھین کا کام کرنا چاہئے میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے فین لگا کے رکھا ہوا ہے اس پر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کچھین میں گرمی لگتا ہے فین سے ریلیکس ملیتا ہے ہوا لگتا ہے سام کو ہمارے دودھ ہمارے ہاں دودھ گم کرنے رکھ دیا ہے سبجی کٹ کر کے رکھ لیے تو لوکی کی سبجی بناوں گے آج میں سوکی اور اسے میں نے ایک آلو کٹ کر کے ڈال دیا کہ بچوں کے لیے بچے کارین لوکی نہیں کھاتے تو انہوں کو آلو کھا لیں گے اور یہ سبیاز لیسن کاٹ کے رکھ لیے میں نے تو بسن کو چھوکوں گی لوکی کو سبجی بناوں گی لوکی کی اور میں نے سارے سکھ کے جو برطن چائے کے ناستے کے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے ساپ کر لیے اور ابھی موٹر بھی چلی ہوئی تھی تو میں نے تھنڈا پانی آ رہا تھا تاجی تو میں نے سارے پینے کا پانی بھرا ہوں بھرا ہوں تو میں نے ہن پان رکھا بھرے ہیں تو میں نے سبجی بناوں گی اور سوگ دوں گی لوگ جب کھانا کھائیں گے تو میں نے تسلے کر دفعیار بنا دوں گیا کہ یہ دہر سا کھلا کھاتے ہیں ممی اور پپا سے بات کرنے میں لگتے ہیں جب لوگ کھاتے ہیں تو میں کھانا بن کے ریڈی ہوگیا ہے سبجی اور روٹی اور سلاد اور رائتہ سام کو نہیں کھاتے ہیں میں رائتہ بھی بنایا ہے اور بچے کھائیں گے یہ نہیں کھاتے سام کو سبجی دے دوں گی تو یہ کھانا کھائیں گے تو بس میں یہاں پہ اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میری تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور میری چینل کو سبکرائب کر لینا اگر سبکرائب نہیں کر رہا ہو تو پلیس آپ سبکرائب کر لینا میری چینل کو اور میرے آگر کنٹر بٹن ضرور دوانا جس سے آپ کو میری نیچ پلی کو نوٹیفیکشن ملتی رہے تو بس اوکے بائی بائی اللہ افریتے